بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر کے ڈیکس ٹاپ کی ہم جانیں گے کہ ڈیکس ٹاپ کمپیوٹر کا کون سا ایریا ہوتا ہے ڈیکس ٹاپ پر کیا کچھ موجود ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے اندر ڈیکس ٹاپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے یاد رہے ڈیر سٹوڈنٹس کے کمپیوٹر آن ہونے کے بعد جس ایریا پر آ کر رکھ جاتا ہے اس حصے کو ڈیکس ٹاپ کہا جاتا ہے یہاں پر نہایت اہم پروگرامز موجود ہوتے ہیں یا یہاں پر کمپیوٹر کے اہم حصے موجود ہوتے ہیں جیسے ہی آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو کچھ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا کمپیوٹر آ کر ڈیکس ٹاپ پر رکھ جاتا ہے یہ جو ایریا آپ کو اس وقت میرے پاس نظر آ رہا ہے یہ کمپیوٹر کا ڈیکس ٹاپ ہی ہے ڈیکس ٹاپ ہمارا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا یہی سے ہم نے اپنی تمام تر ورکنگ سٹارٹ کرنا ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ تصور کریں کہ آپ ایک آفیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آگے آپ سامنے جو ہے وہ ایک ڈیکس پڑا ہوا ہے ظاہر ہے ڈیکس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں جس طرح سے جو ہے وہ ڈیکس کے اوپر آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے ساتھ جو ہے وہ کی بورڈ ہوتا ہے اس طرح سے مختلف چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے ہیں یہ ہمارے ڈیکس کا جو ہے وہ ٹاپ حصہ ہوتا ہے اسی طرح سے کمپیوٹر کے اندر بھی اس کو ڈیکس ٹاپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیکس کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں ڈیکس کے ٹاپ پر پڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ڈیکس کی طرح یہ حصہ دکھائی دیتا ہے مقتصر اگر میں آپ کو بتاؤں اب اس کے ٹاپ کی بات کریں اس کے اوپر کیا کچھ موجود ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں یہ ایک نیلے رنگ کی آپ کو ایک پٹی نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ آئیکنز موجود ہیں اس طرف بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں اور اگر مین نمائیہ ایریے کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے اس کا وال پیپر یہ جو آپ کو ایک سائن بنا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہے وہ ونڈو سیون کا ایک لوگو بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہی لوگو آپ کو یہاں پر بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ ہم وال پیپر کہتے ہیں وال پیپر کو وہ وقتیں ضرور ہیں جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ سے وال پیپر ڈانلوڈ کیا جا سکتے ہیں وال پیپر کی ایک اپنی اہمیت ہے وال پیپر پر پھر آگے چل کے اگر اس طرف بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں آئیکنز نظر آ رہے ہیں آئیکنز جو ہے وہ آئیکنز کے پیچھے ایک پورا پروگرام ہوتا ہے کسی بھی آئیکنز کے اوپر ڈبل کلے کر کے ہم پروگرام کو اوپن کر سکتے ہیں آئیکنز کے جو ہے وہ پارٹس کتنے ہوتے ہیں دو پارٹس اس کے ہوتے ہیں پہلے اسے کو پکچر پارٹ دوسرے اسے کو ٹیکسٹ پارٹ کھا جاتا ہے آئیکنز یہاں پروگرامز پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے یہ نیلے رنگ کی ایک پٹی موجود ہوتی ہے جسے ٹاسک بار کہا جاتا ہے ٹاسک بار میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں ٹاسک بار کی جو ہے وہ مین خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر کے کسی حصے کو آن کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو آپ کا تقریبا سارا ڈیکس ٹاپ چھپسا جاتا ہے لیکن ٹاسک بار پھر بھی آپ کے سامنے رہتا ہے تو ٹاسک بار کو آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر ٹاسک بار میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے شروع میں جو ہے وہ ایک بٹن موجود ہوتا ہے جس کو سٹارٹ بٹن کہا جاتا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سٹارٹ مینی اوپن ہوتا ہے سٹارٹ مینیو کے اندر کیا کے چیزیں ہیں ان پر بھی آگے چل کے بات کریں گے یہاں پر اس کے آگے جو ہے وہ کوئی کلانچ ایریا موجود ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کو اگر آپ اوپن کرنے کے بعد منیمائز کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کے اس کوئی کلانچ ایریا میں یا پروگرام ایریا میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر ٹاسک بار کے اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے آئیکنز نظر آرہے ہیں اس حصے کو سسٹم ٹری کہا جاتا ہے سسٹم ٹری کے اندر بھی اہم پروگرامز موجود ہوتے ہیں یا پروگرامز کے آئیکن موجود ہوتے ہیں اس سے اگر آگے بڑھیں تو یہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم ایریا موجود ہوتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم ایریا کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے پاس شوڑ ڈیکس ٹاپ کا بٹن موجود ہوتا ہے یہاں پھر ڈیکس ٹاپ پر ہی آپ کو سکرین ٹپس بھی نظر آتی ہیں کسی بھی پروگرام کے اوپر اگر آپ اپنا ایرو لے کے جاتے ہیں تو ایک چھوٹیا سا جو ہے وہ باکس بن جاتا ہے پاپا باکس پٹی ایک بن جاتی ہے آپ کے سامنے اس کو جو ہے وہ سکرین ٹپس کہا جاتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کی مختصر ویڈیو کے اندر ہم نے جسٹ ڈیکس ٹاپ کا جائزہ لیا ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم بقاعدہ طور پر اگلے حصوں کو جو ہے وہ چیک کریں گے اور ورکنگ بقاعدہ طور پر پرفارم کریں گے تو پھر حال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات